اسلام علیکم ناظرین وقت ہوا جاتا ہے نیوز بلٹن کا خبر شامی کریں سید مرتضی علی قاظمی جوروچیف میر پورزاد کشمیر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم ہینڈ راولا پورٹ نے چھہزار پیٹ کی بلندی پر شدید سردی میں ایک پیٹ برف ہونے کے باوجود اپر چھوٹا گلہ دھاریاں میں بیو اور یتیموں میں سردیوں سے بچاؤ کے لیے سمان تقسیم کیا جس میں گرم بستر ماہ سابون بچوں بڑوں کی سوٹر شوالز زرابیں اور سردیوں سے بچاؤ کا سمان تقسیم کیا اس موقع پر عوامی ینگ ویل پر ڈھاریاں کے عوضے دران نے بھرپور ساتھ دیا ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی خصوصی گفتگو نامعلوم افراد نے کلیفٹن بورٹ بیسن کے قریب ٹرینر ٹاؤن کے مالک کی گاڑی میں تقریباً ایک کلو وزنی بم نسک کیا غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی مالک گاڑی میں موجود تھا جب گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو مزیمان نے پیدل چلتے ہوئے بم نسک کیا تھا اطراف میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کی گئی شہید پولیس اہلکار برکت کی نماز جنازہ پولیس لائن نشیرہ میں سرکاری عزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں دی آئی جی مردان شیر اکبر خان ڈسٹک پولیس آفیسر کیپٹر ریٹائر نجم الحسنین دیس کیوڈ ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر اویس بابر سماجی شخصیات پولیس افسران اور کثیر تعداد میں موززین نے شرکت کی کوٹلی ازاد کشمیر کے علاقے کھوئی رٹا سے تعلق رکھنے والے وسیم پوچیت کو اے جے کے بار کانسل کے وائس چیئرمنٹ چودری جویش شاہید پول کا لیسنس دے رہے ہیں لیسنس ملنے پر ان کے دوست چودری محمد شمیم سٹوڈنٹ آف لا اور ڈاکٹر بلال نے مبارک بات پیش کی خطیب پاکستان معروف عالم دین کاری یاسین بلوچ کی مفتی کفایت اللہ شاکر کے مرکز آمد پر بیورو چیپ پنجاب آج کا پاکستان نیوز محمد توصیب بھٹی سے ملاقات انسان کو ہر مشکل میں اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرنا چاہیے کاری یاسین بلوچ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد توصیب بھٹی جی بتائیے گا توصیب جی تفصیلات کی مطابق ہر دل عزیز خطیب پاکستان کاری یاسین بلوچ کی مفتی کفیت اللہ شاکر کے مرکز آمد پر ان کا شاندر استقبال کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کاری یاسین بلوچ کا کہنا تھا کہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور اللہ کے الہی مشکل کو شاہ ہے انہوں نے کہا کہ ہر نبی نے مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارا تھا نوجوان نسل کے نام پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو مساجد کا رخ کرنا چاہیے ہمیں اپنی مساجد کو عباد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا میں صرف سے بہترین جگہ مسجد ہے ہمیں مساجد اللہ کے گھر کو عباد کرنا چاہیے اس سے اللہ ہمارے گھروں کو عباد کریں گے کاری یاسین بلوچ کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان ڈکھی ہے اور کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لہائک ہے ایک مسلمان کو ہر دکھ پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اس موقع پر مفتق فیتولہ شاکر کارے ایس تچو جمشید کوارٹر چودری زائد کی سربرائی میں جمشید کوارٹر پولیس کا جرائیم پیشان آسر کے خلاف فریٹ ڈاؤن پوپی اطلاف پر جمشید کوارٹر پولیس نے دو مختلف کاروائیاں کرتے ہوئے منشیات پروشی میں ملوس ایک ملزم اور جسم پروشی کی اجڑے سے مکرو دھندے میں ملوس چیخ آواتین اور ایک مرد کو گرفتار کر لیا معاشرتی بگاڑ اور معاشرتی گوٹن سے عوام کو نکالنے کے لیے عدیت خافتی نظریاتی سرگرمیوں کی عوام کو بڑے پیمانے پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے عوام کی بڑے پیمانے پر شرکت یا ان پروگراموں کو عوام کی بستے تک لے جانا ضروری ہے اسی ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے اسلامی قرارٹنس مومنٹ پاکستان صبح سن نے اکراہ ہال ڈیفنس کراچی میں مورفہ 13 دسمبر 2020 کو ایک عجبی تقریب کا انقاط کیا اسلامی قرارٹنس مومنٹ پاکستان کا پلیٹ فرم ملکی اور صباح ستا پر مختلف تقریبات اور تحریری مقابلوں کا انقاط کرواتا ہے نوشیرہ آرمی پبلک سکول شہدہ کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہیڈکوارٹر میں فاتح خانی کشاور آرمی پبلک سکول کے شہدہ کو اقراج ایک لیتر پیش کرتے ہیں ڈاکٹر خطیر احمد ڈائریکٹر جنرل رسکیو ون ون ٹو ٹو آرمی پبلک سکول کے ننے پولوں کی عظم شجاعت اور قربانیوں کو سلام ڈپٹی کمیشنر نشیرہ میرزا آگزن کی حدایت پر ایڈیشنل اسسسٹن کمیشنر حاجرہ سمیقہ ایڈی سردار شاک کیمرا نشیرہ کلا شاگل بابا آرٹ پر واقعہ غیر قانونی شاپنگ بیت بنانے والی پیکٹری پر چھاپا بغیر ریجسٹریشن کے چلنے والی غیر قانونی پیکٹری کو سیل کر دیا گیا مجموعی طور پر تین ہزار کلو پولیتین بیگز اپ کر لیے گئے فیصل آباد میں فیصل ہسپتال میں دوران ایڈیلیزی اپریشن ٹھیٹر میں دو بچوں کی علاقت ہونے پر لواکین کی ہسپتال میں شدید ہنگا مار آئی پولیس موقع پر پہنچ گئی ٹیپو سلطان تھانا کی خاتون ایس ایچو کی ہاتھوں ڈکیتی مجموعی کا موبائل نمبر لگیا مجموعی کو دھننے کے لیے خاتون ایس ایچو نے مجموعی کے ساتھ پون پر تعلق بنایا اور پیزا ہٹ پر ملنے کے لیے ملاقات سکت کی مجموعی بڑی خوشی سے خاتون ایس ایچو سے ملنے پیزا ہٹ پہنچا اور خاتون ایس ایچو سے ملاقات کی لیکن بدقسمتی سے وہاں موجود سادہ لباس اہلکاروں نے مجموعی کو دھر لیا شامل کریں میس بارانی کی میر پول سے میر پول ازاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز نے بسلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ آئے روز غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے علاقہ عوام سخت پریشان متاثرین منگلہ ڈیم کو ان کی دی گئی سربانیوں پر صلح آئے روز لوڈ شیڈنگ کی صورت میں دے رہا ہے موسیقی